موسیقی خواتین و حضرات اگر آپ نے ابھی تک ہمارا نیا چینل نوولستان سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں وہاں ملیں گے آپ کو اسلامی اور تاریخی نوولز چینل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے دیکھتے رہیے نوولستان اور اردو داستان ارشی نے بہت غور و خوز کیا تھا اور اس کے بعد اس نے یہی فیصلہ کیا کہ نادر شاہ سے دوستی کر لی جائے پتہ نہیں سائمہ سے اس نے جو کچھ کہا تھا اس میں سچائی تھی یا پھر وہ لمحاتی طور پر بھٹک گئی تھی بہرحال یہ بات تو تیہ تھی کہ وہ نادر شاہ سے متاثر ہو گئی تھی سب سے پہلے وہ نادر شاہ کے تھانے میں پہنچی تھانے کا عملہ موجود تھا ایسا ہی شہزاد نے معنی خیز نظروں سے اسے دیکھا تو ارشی نے پوچھا نادر شاہ صاحب کہاں ہیں وہ جو بیچتے تھے دوائے دن وہ دکان اپنی بڑھا گئے ہوش میں ہو جی میڈم بالکل ہوش میں ہو میرا مطلب یہ ہے کہ نادر شاہ صاحب آتے ہی نہیں ہیں کیوں آپ کے در سے مجھے خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہو خوش کرنا تو ضروری ہے بی بی صاحب ہمیں معلوم ہے کہ آپ ہی نے نادر شاہ صاحب کا بستر بھول کیا ہے تم لوگ نادر شاہ کی جانے سے بہت خوش ہو نادر شاہ نے جب دلیو پر حملہ کیا تھا تو محمد شاہ رنگیلا کی حالت کیا تھی آپ کو معلوم ہے بہت جت سبان معلوم ہوتے ہو نہیں میرا مطلب یہ ہے کہ نادر شاہ صاحب تھے ہی اس قسم کے آتے بی بی جی ہم لوگوں کو ناکو چنے چپوا دیئے تھے انہوں نے بہرحال معفی چاہتے ہیں آپ سے آپ تو ویسے بھی ہمیں ڈر ہی لگتا ہے وہ پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ صرف اس لئے انہوں نے اپنی ڈیوٹیت بارہ جوائن کی ہے کہ آپ کو ایک بار پھر زیادی جائے ان کا کام ختم ہو گیا وہ چلے گئے ریزائن منظور ہو گیا ہے اب اتنی باتیں تو ہم نے نہیں معلوم لیکن اس دن کے بعد سوائے تک تھانے میں نہیں آئے اور ہم ہی نے تھانہ سنبھال رکھا ہے تمہیں کوئی نوٹفکیشن ملا ہے ابھی تک ملا نہیں اس کا انتظار کر رہے ہیں شہزاد نے کہا اور عرشی وہاں سے نکل آئی ایک بار پھر اس کے دل میں عجیب سے خیالات پیدا ہو گئے غلطی ہو گئی تھی بات اس سر تک آگے نہیں بڑھانی چاہیے تھی نادر شاہ کو پتہ نہیں کیوں اس بات پر یتیم نہیں آیا کہ وہ جو کچھ کہ گئی ہے سچ ہے عرشی نے خلوص دل سے کہا تھا کہ دوبارہ اس نے ججھ کیا ہے وہ اس پر کسی سے کوئی احتجاج نہیں کرے گی بلکہ شاید زندگی میں پہلی بار اس نے کسی کے سامنے یہ الفاظ کہے تھے وہ اس سے ہار ہی مان رہی ہے پتہ نہیں اس کے پسپردہ کیا جذبے تھے لیکن عرشی کو خود ہی اندازہ ہو گیا کہ نادر شاہ کی جگہ کوئی بھی شخص ہوتا وہ اہم حقوں کی طرح اس بات پر یقین کرنے نہ بیٹھ جاتا کہ ایک لڑکی جب ایک کام ایک انداز میں کر سکتی ہے تو دوسری بات وہ اسے کرانے میں اسے دکت کیوں پیش آ سکتی ہے بہرحال یہ سب کچھ برا ہوا گاڑی میں بیٹھ کر اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور آہستہ آہستہ اسے آگے بڑھا دیا دل کو ایک دکھ کا احساس تھا اب کیا کیا جائے پہلے تو یہ سوچ کے نکلی تھی کہ نادر شاہ سے ملاقات کرے گی اس سے دوستی کے راستے استوار کرے گی اور اسے تمام باتیں بتا کر اپنا اپراس بنا لے گی اب اگر وہ اس کے گھر جاتی ہے تو پتہ نہیں نادر شاہ کا رویہ کیا ہو پھر اس کے اندرونی فطر اتبار آئی اور اس نے سوچا کہ رویہ زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے جان سے تو نہیں مارے گا زیادہ سے زیادہ برا بلا کہے گا دیکھوں گی آخر حد تک کوشش کروں گی کہ وہ ہموار ہو جائے برا تو خیر ہوا ہے مجھ سے اب اس کے نتیجے میں اگر کچھ الٹی سیدھے پاتے بھی سننے پڑ جائیں تو کوئی حرچ نہیں اس بات سے اس نے اپنے آپ کو مطمئن کیا اور اس کے بعد گاڑی تیز رفتاری سے آگے بڑھنے لگی تھوڑی دیر کے بعد وہ محمد شاہ کی کوٹھی کے سامنے جا پہنچی یہاں ایک بار پھر دل کو ایک ہلکے سے خوف کا احساس ہوا لیکن پھر عمد کر کے اس نے ہورن بجایا کوٹھی کا دروازہ کھن گیا اور وہ کار کو اندر لیتی چلی گئی کار پوسٹ میں روکی ایک ملازم کو اشارے سے بلائیا اور اسے بولی نادر شاہ صاحب موجود ہیں یہ بی بی صاحب موجود ہیں میں ان سے ملنا چاہتی ہوں اور سنو بڑے صاحب بھی ہیں نہیں بڑے صاحب کہیں کہے ہوئے ہیں اوہ یہ اچھی بات ہے عرشی نے خود سے کہا جی ملازم بولا نہیں تم نادر شاہ صاحب سے جا کر پہوکے کوئی ان سے ملنا چاہتا ہے اپنا نام تو بتا دیجئے بی بی جی جاؤ فضول باتیں مت کرو تم ملازم ہو یا گھدے جی ہے تم ملازم ہی ملازم بھول بڑھاتا ہوں اندر چلا گیا تھوڑ دیر کے بعد نادر شاہ اس کے ساتھ ہی باہر نکل آیا عرشی گاڑی سے اتر کے بونٹ سے ٹیک لگائے کھڑی ہوئی تھی نادر شاہ نے اسے دیکھ اور اس کے ہنٹوں پر مسکراہت پھیل گئی اوہ مسرشی صحیح نصیب تشتیف لائیے آپ کے واقعی مجھ سے ملنے آئی ہیں جی نادر شاہ صاحب تشتیف لائیے آئیے تشتیف لائیے نادر شاہ نے کہا ان ارشیز کے پیچھے بھی چندہ داخل ہو گئی نادر شاہ اسے اپنے حسین ڈرائنگ روم میں لے گیا ارشی نے ڈرائنگ روم کا جائزہ لے اور بولی بڑا ہی خوبصورت ڈرائنگ روم آراستہ کیا ہے آپ نے آہ آج اسے نگر نظر لگ گئی کیا مطلب ارشی نے نادر شاہ کو دیکھتے ہوئے کہا اب یہ تباہ ہو جائے گا نادر شاہ محصول بہجے میں بولا کیوں کیسے ظاہر ہے آپ خالی ہاتھ تو نہیں آئی ہوں گی میں جانتا ہوں کہ آپ کے پاس اس پرس میں کوئی بہت ہی طاقتور بمجلوب رکھا ہوگا جسے آپ یہاں سے جاتے ہوئے لگا جائیں گی ارشی نے شکایق بھری نظروں سے اسے دیکھا پھر بولی اتنے برے خیالات ہیں میرے لیے آپ کے دن میں نہیں میڈم یہ بات نہیں اصل میں ہمارے درمیان جو تشمیلی چل رہی ہے نا اس سے ہر بات توقع رکھی جا سکتی ہے یہ آپ کا حق ہے کہ اپنے تشمیل کو نیست و نابود کر دے آپ میرے پرس کی تلاشی لینی جئے سب سے پہلے اور اس کے بعد اگر چاہیں میرے لباس کی تلاشی بھی لینی جئے گا توبہ توبہ میں نے یہ کام آپ یقین کیجئے کبھی نہیں کیا اگر کسی خادم کی تلاشی لینہ ہوئی تو ہمیشہ لیڈی پولیس کو ساتھ رکھا دیکھئے مجھے غصہ نہ دلائیں آپ آپ اس پتاعت کا اتمنان کر لیجئے سب سے پہلے جس طرح بھی آپ چاہیں کہ میں آپ سے دشری نہیں کرنے آئی میں نے تو پہلے ہی آپ سے کہہ دیا تھا کہ میری اور آپ کے لڑائی ختم ہو گئی میں آپ سے لڑنا نہیں چاہتی حالانکہ آپ نے مجھے بند کر دیا تھا آپ نے اپنا قول پورا کر لیا انتاظہ لگا لیا ہوگا کہ میں نے بھی اپنا قول پورا کیا کسی سے بھی کچھ نہ کہا وہ بات ہی چھپا گئی سب سے اس کا مطلب جانتے ہیں آپ بتاتی جائیے اس کا مطلب یہ تھا کہ میں نے میں نے اپنے آپ اور آپ کے درمیان لڑائی ختم کر دی لیکن لیکن میس ارشی آپ نے میری نوکری تو چھین دینا غلط بالکل غلط میں کہہ آئی تھی اس دن آپ سے کہ آپ نے اپنی نوکری بہار کرا لی ہے آپ کو مجھ پر فوقیت حاصل ہو گئی ہے آپ اس فوقیت کو قائم رکھئے گا میرا اب آپ سے کوئی جھگڑا نہیں ہے ٹھیک ہے میس ارشی لیکن آپ نے اس ملازمت سے میرا دل کھٹا کر دیا دیکھیں نے کسی بڑے آدمی کے کہنے سے اگر کوئی ملازمت اتنی آسانی سے چلی جاتی ہے تو میرا خیال ہے پھر ایسی نوکری کرنی نہیں چاہیے معاف کیجئے گا میس ارشی پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ نوکری میری ضرورت نہیں تھی میرا شوق تھا آپ کوئی اپنے شوق چاری رکھنا چاہیے رات گئی بات گئی اب تو یہ خصہ ختم ہو گیا میں آپ کو یہ نوکری ختم نہیں کرنے دوں گی میرا خیال ہے آپ کو کوئی ایسا حق حاصل نہیں نادر شاہ نے کہا ارشی نے ایک بار پھر گہری نظروں سے نادر شاہ کو دیکھا اور بولی حق حاصل ہے سمجھے آپ مجھے حق حاصل ہے کہے دیتی ہوں آپ کو اس نوکری پر واپس جانا ہوگا ترقی کرنا ہوگا ایس ایچو سے ایس پی پھی ڈی آئی جی اور آخر میں آئی جی تک پہنچنا ہے آپ کو ارے باپ ارے باپ میرے دن میں یقین کرے ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا یعنی اس وقت بھی جب میں نے پولیس کی نوکری حاصل کی تھی میں ان تمام چیزوں سے دلچسپی نہیں رکھتا بلکہ ایک طرح سے میں آپ کا شکر امزار ہوں انوکری حاصل میں میرے کرنے کیلئے نہیں تھی اس کیلئے الگ ہی مزاج کے لوگ درکار ہوتے ہیں میں تو ایک لاوبالی سا فلندرہ سا آدمی ہوں مصرشی سچی بات یہ ہے کہ زندگی کو اس تک میں نے کبھی سنجیدگی سے دیکھا ہی نہیں بس نئے نئے تجربات کرنے کے شوق میں ایک ایڈوینچر لائف چاہتا ہوں جس میں ہنگامہ خیزیاں ہو تفریح ہو نئے نئے واقعات ہو پولیس کی نوکری کے بارے میں میرے ذہن میں یہی خیال تھا کہ اس میں مجھے ایڈوینچر لائف مل جائے گی اس لئے میں نے پولیس کی یہ نوکری حاصل کر دی تھی لیکن اندر جا کر یہ معلوم ہوا کہ اس میں بڑے گونچ ہیں بعض اوقات انسان ایسے لوگوں کو درفتار کرنا پڑتا ہے جو جنمت کر بیٹھتے ہیں لیکن اپنے پیچھے ایسے بیکسوں کو چھوڑاتے ہیں جن کی بیکسی برداشت نہیں ہو پاتی وہ ان گھروں کے کفیل ہوتے ہیں اور بعض اوقات تو ان کا جرم یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر کو ایک بہتر زندگی دینا چاہتے ہیں لیکن خالون اپنی آنکھوں سے انہیں دیکھتا ہے وہ صرف انہیں مجرم گندہ گرگانتا ہے ان کے ماضی سے خانون کو کوئی دلچسٹی نہیں ہوتی وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ انہوں نے کیا جرم کیا ہے اور انہیں اس جرم کی سزا مل جاتی ہے نظرشی آپ یقین کیجئے بعض اوقات میرا دل اس سزا کو قبول نہیں کرتا میں پولیس کی نوکری کرنے کیلئے بلکل انفٹ آدمی ہوں عرشی پریشان نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی پھر بولی تو آپ اپنی نوکری پر واپس نہیں جائیں گے نہیں نظرشی آپ یقین کیجئے میں اس سے میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں خلوص سے کر رہا ہوں اورے ہاں آپ یہ تو بتائیے کہ آپ کیا پرسی جب کی نہ پسند کریں گویا گویا دشمنی ختم عرشی نے محصول میں سے پوچھا اور کچھ ایسا انداز ہو گیا تھا نظرشاہ اسے دیکھتا رہ گیا چند لمحات عرشی کو دیکھتا رہا پھر نسکرا کر بولا آپ سے دشمنی کرنے والا کوئی انسان تو نہیں ہو سکتا جی آنگو کی جنگل کا ہی جانور ہو سکتا ہے نسرشی مگر آپ آپ نے تو آپ نے تو مجھے دوبارہ بند کر دیا تھا وہ ایک اصولی بات تھی میں نے اپنا مقصد پالی اب بات ختم ہو گئی بھلا آپ سے اس کے بعد دشمنی کیا معنی رکھتی ہے دیکھئے بات اصل میں یہ ہے ناظرشاہ صاحب میں بھی بری لڑکی نہیں ہوں بس کبھی کبھی ذہن پر جنون سا سوال ہو جاتا ہے میں نے جو کچھ کیا اسی جنون کے عالم میں کیا میں اس پر بہت شرمندہ ہوں آپ سے ایک سوال کروں گا آپ سے عرشی جی کیجئے آپ کو مجھ پر فوقت حاصل ہو گئی تھی آپ نے مجھے سسپینٹ کرا دیا اس کے بعد آپ کے کیا مسئلہ رہ جاتا ہے رہ جاتا ہے نا عرشی نے کہا کیا میں سمجھ نہیں پایا اصل میں میرا خیال ہے مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے عرشی نے سوچتے ہوئے کہا اور نادی شاہ کی آنکھیں پھیل گئیں وہ تجب بری نگاہوں سے عرشی کو دیکھ رہا تھا لیکن عرشی کے چہرے پر گہری سوچ کے آثار تھے جیسے وہ اپنے آپ سے مخاطب ہو ایستا ایستا کہہ رہی تھی یقیناً ایسی ہی بات ہے وہ ہوا یہ کہ جب مجھے سائمہ نے بتایا کہ ایسا ہو گیا ہے تو آپ یقین کیجئے میرے دل بچ چوٹسی لگی میں نے بہت غور کیا تھا آپ نے اپنے ساتھ سختی کی تھی بچ جوکی کی تھی اس کا نتیجہ آپ کو مل گیا لیکن مجھے نین نہیں آ رہی تھی ایک عجیب سی بیکلے اور بے سکونی رہی تھی پھر میں نے غور کیا تو مجھے آپ اندر سے آپ اچھے انسان لگے ہاں یقینی طور پر محبت ایسے ہی ہو جاتی ہے مجھے بھی ہو گئے اس کے بعد مجھے ہمیشہ آپ کے سلسلے میں دٹھ رہا اس دن جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ اب آپ کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گی تو اس کی وجہ محبت ہی تھی آپ دیکھئے اگر واقعی آپ کو مجھ پر اعتبار آ گیا ہے تو پھر بہت اچھی بات ہے عرشی نے اس طرح کہا جیسے کوئی بہت ہی بڑا مسئلہ نادر شاہ کے سامنے پیش ہوا ہو نادر شاہ ہنس پڑا اس نے مرازم کو آواز دی اور بہت ہی اندہ چاہے ماہ لوازمات لانے کے لئے کہا عرشی اب بھی اسی طرح بیٹھی ہوئی تھی اور نادر شاہ اسے نگاہوں سے دیکھ رہا تھا تو یہ سلسلہ ہے ہاں نادر شاہ صاحب اب آپ مجھے معافی کر دیجئے اب آپ کے کیا مشاغل ہیں بہت کچھ بتانے آئیوں آپ کو سارے مسئلے حل کر کے رکھوں گی میں آپ کو ایک لمبی کہانی سناؤں جلدی تو نہیں ہے بلکل جلدی نہیں ہے آپ آرام سے بیٹھئے نادر شاہ نے کہا اور عیشی صوفی کی پوچھ سے کمر لگا لی نادر شاہ اسے گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا پولیس کی نوکری میں کو بہت زیادہ وقت تو نہیں گزارا تھا لیکن تجربات کافی ہوئے تھے زندگی میں یہ لڑکی واقع عجیب سی شخصیت کی مالک نظر آ رہی تھی سادہ سادہ پروکار معصوم سی نہ جانے کیا کہ چیزیں اس کی ذات میں گبھر ہو گئی تھی لیکن دل ہی دل میں وہ واقعی چاہ رہا تھا کہ واقعی عرشی محبت کے قابل ہے ایک ایسی مختلف ایک انوکھی اس میں انفرادیت ہے جو عام کس کی لڑکی نہیں ہے بہت مختلف ہے عام لڑکیوں سے بہت سی باتیں نادرشاہ کے ذہن میں گردش کرنے لگئے تو راج جب اس نے اس کو پہلی بات دیکھا تھا ایک بھکارن کے روح میں اس وقت وہ ایک چالاک لڑکی نظر آئی تھی جو پولیس افسر کو بے وقوع بنا کر نکل گئی تھی اس سے پہلے عرشی نے ٹیلی فون پر اس سے بات کی تھی پھر وہ لمحات جب اس نے عرشی کا تاقب کیا تھا بہت سی باتیں اس کی ذہن میں آتی رہے عرشی بھی خاموشی سے کچھ سوچتی رہی تھی پھر اس نے کہا اصل میں میں آپ کو وہ کہانے سنانا چاہتی ہوں نادرشاہ جو آج تک میں نے کسی کو نہیں سنائی خدا کی قسم سائمہ کے سوا اصلت کسی کو نہیں مالو یہ سائمہ سائمہ کون ہے آپ دوسری بار ان کا نام لے رہی ہیں بہت گہری دوست ہیں میری آپ اسے نہیں جانتے ہیں وہ اخبار میں ملازمت کرتی ہیں اچھا اچھا وہ زین صاحب ہاں زین اور سائمہ کی شادی گننے والی ہیں آپ کو معلوم ہے یہ بات ارے اچھا مجھے نہیں بلکل نہیں معلوم وہ زین آپ کا دوست ہے اس نے آپ کو کبھی نہیں بتایا بہت چالاک آدمی ہے وہ کبھی ذکر تک نہیں کیا اس نے نادری شاہ مزے لیتا ہوا بولا یہ بھی خوب سلسلہ ہوا ہے آپ یقین کریں سائمہ کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے زین بہت اچھا ہے اور اسے زین سے محبت ہو گئی ہے اور زین کو بھی اس سے محبت ہو گئی ہے کچھ عرصے کے بعد دونوں کی شادی بھی ہو جائے گی بہت اچھی لڑکی ہے سائمہ یقیناً آپ کی دوست ہے تو اچھی ہی ہوگی ویسے مسرچی آپ در حقیقت بہت عجیب و غریب شخصیت کی مالک ہے میری سمجھ میں تو ابھی تک نہیں آئی ہے کیوں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے آپ کی زندگی کا دلچسپ تلیل مشکلہ کیا ہے میں بتاؤں آپ کو اصل میں آپ میرے ریلی کو تو جانتے ہوں گے جی سرہدائیت اللہ کوئی معمولی شخصیت تو نہیں ہے جی سرہدائیت اللہ کوئی معمولی شخصیت تو نہیں ہے ڈیڈی ایڈوینچر پسند ہے ان کی تمام زندگی مہدوئی میں صرف ہوئی اور زیادہ در نجانے کہاں کہاں مارے مارے پھرتے رہے ہیں بس یوں سمجھنے کے ان کے جراسی میرے اندر میں متقل ہو گئے ہیں میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ زندگی میں فوم بلگامہ آ رہی ہوں ایسی انوکی نوکی باتیں ہوں کہ عام زندگی دردر سے ہٹ جائے اب دیکھئے نا ہمارے گھر میں دادی امہ ہے حتی نہیں جوانی میں کیسے وقت بزارہ ہوگا میری امی ہے حتی نہیں ان کے کیا مشکلے ہیں ملازم کیا کر رہے ہیں کیا رہا ٹھیک ہوئی ہے نہیں کھانا کیسا پک رہا ہے گھر میں صفائی سترائی ہوئی ہے نہیں یہ ڈیکوریشن پیس یہاں سے کیسے ہٹ گیا اتنی سی زندگی ہے ان کی یہ بھی کوئی زندگی ہے آپ خود بتائیے بلکل نہیں دادری شانے دلچسپی دیتے ہوئے کہا میں اس زندگی سے ہٹنا چاہتی تھی میں نے اپنے لئے مشغلہ تلاش کر لیا سائمہ سے بھی دوستی ہو گئی اس دوستی کا پس منظر بھی بہت تبدیل ہے اسے جانے دیجئے کہ بات دلچسپ نہیں ہے نہیں نہیں پتہ تو چلنا چاہیے بس یوں سمجھ دیجئے بیچاری بے سہارہ تھی عجیب سے حالات میں مجھ سے ملی بہت اچھی لڑکی تھی میں نے اسے دوست بنا لیا اور جب دوست کوئی بن جاتا ہے نا تو اس کے لئے انسان کچھ جس حد تک ممکن ہو سکے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے اب سائمہ بلکل ٹھیک ہے تو سائمہ کی وجہ سے مجھے اخبارات سے دلچسپی ہوئی اخبارات میں مختلف خبریں پڑتی رہتی تھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مختلف چیزوں کے بارے میں لکھا کرتے ہیں لیکن بس اگر اوپر کی باتیں ہیں اب دیکھیں نا بارش کے بارے میں کچھ لکھ رہے ہیں تو بارش کی پودلت اور لطف تفصیلات لکھنے کیلئے بارش کے پانی میں بھیگنا ضروری ہوتا ہے نا سڑکوں پر مارا مارا پھیرا جائے جنگلوں اور پہاڑوں کے چکر لگائے جائے اور جب بارش میں مصیبتیں پڑھیں تو پھر بارش کے بارے میں لکھا جائے اس وقت آدمی سچائی سے لکھ سکتا ہے کہ اسے بارش سے کیا کیا فائدہ حاصل ہوئے اور کیا کیا نقصانات میرے دل میں یہی بات تھی چنانچہ میں نے جو کچھ بھی کیا پہلے اس کا تجربہ کیا اس کے بعد اس کے بارے میں لکھا میرے بہت سے فیچر سائمہ کی وجہ سے اخبارات میں چھپ چکے ہیں اور اب تو اخبارات کی اڈیٹر خاص تو اسے سائمہ کے اخبار کے اڈیٹر صاحب میرے آرٹیکل ہمیشہ مانگتے رہے ہیں اب کوئی موضوع بھی تو ملے انسان کو کوئی اچھا موضوع ہوتے اس پر کچھ دکھا جائے تو جناب اب جو واقعہ میں آپ کو سنا رہی ہوں اس کو ذرا غور سے سنیے گا آپ کہہ چکے ہیں کہ آپ کے پاس وقت ہے ہاں میرے پاس بہت وقت ہے نادشاہ نے کہا اس پر اسرار داستان کا آغاز اس وقت سے ہوتا ہے جب میں فقیروں کی زندگی پر میں دیکھنا چاہتی تھی کہ یہ فقیر کس طرح زندگی گزارتے ہیں ان کے بارے میں بہت سے آرٹیکل اخبارات میں پڑے ہیں خود اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ فنکار ہوتے ہیں وہ لوگ بہت کم بھیک مانگتے ہیں جو مجبور ہوتے ہیں اور فقیر بن جاتے ہیں اگر ہم غور سے دیکھے تو شرمندگی ان کے چہروں سے چھلکتی ہے بلکہ زیادہ تر لوگ اپنی مشکلات سے تنگا کر ہاتھ پھیلا کر کھڑے نہیں ہو جاتے یہاں تک کہ خودکشی بھی کر لیتے ہیں مالی حالات سے تنگا کر ایسی قبریں بھی اخبارات میں چھپتی رہتی ہیں فقیروں کا ایک خاصی انداز ہوتا ہے ان کے بھی خاندان ہوتے ہیں نسلے ہوتی ہیں اور ان کی ان کی نسلوں میں اور کچھ کرنے کا جذبہ کبھی نہیں اُبر تھا میں ایک بات پر حیران ہو نادرشاہ صاحب وہ یہ کہ آج تک میرے عیم میں یہ بات نہیں آسکی حالانکہ ابھی میرا تجربہ محدود ہے لیکن جتن لوگوں سے بھی مجھے اندازہ ہو سکا وہ یہ ہے کہ کسی فقیر کا بیٹا آگے بڑھ گئے کوئی چیز نہیں بنا اس نے باپ کے نقشے قدم پر ہی چلنا مناسب سکتا اندھا لنگڑا لولا یا آگر کچھ نہیں ہے تو مسلوئی طور پر بند کر اسی دھیک مانتا ہے حالانکہ جذبے تو ہر دل میں پروان چڑھتے ہیں خون کا بھی کچھتیا ہوتا ہے لیکن ایسے واقعات لا تعداد ہیں کہ ایک غریب گھرانے کا لڑکا بہت بڑی شخصیت بن گیا بات ابھی تک سامنے نہیں آئی میں نے فقیروں کے ایک دیرے میں الارکھی کے نام سے اپنے لئے جگہ حاصل کرنی وہاں کی بھی معاملت بہت دلچسپ ہیں رمضان نمی ایک فقیر کو مجھ سے الارکھی کی حیثی سے محبت بھی ہو گئی بس ایسے ہی کوئی اوڑی بھوڑی کہانی سنائی تھی میں نے اسے اس کی خیال میں مجھے جگہ بھی مل گئی تھی اور اس طرح مجھے فقیروں کی زدکی کے تجربہ کرنے میں بڑی آسانی ہوئی بس میں بھکارن بن کر سرکوں پر ماری ماری پھٹی رہی تھی لوگوں کے بھی خوب رنگ ہیں ارے ایسے ایسے رنگ رسیہ دیکھیں میں نے کے رہران رہ گئی ایک جوان فقیرنے کے لئے بڑی مشکلات ہوتی ہیں ہر شخص اپنی دال گلانے کی فکر میں سرکرتہ رہتا ہے بڑے بڑے سنجیتہ لوگ بہرحال یہ ایک الگ بات ہے تو میں آپ کو ایک دن کا واقعہ سنا رہی ہوں ایک دن میں دن بھر بھیک مانکنے کے بعد گھر واپسی کے لئے پلٹی تھی کہ ایک خوبصوری مرسزریز کار میرے تریب آ کر رہ گئی کار میں ایک بیگم صاحبہ اور ڈراغر میں مجھوڑ تھا بیگم صاحبہ نے مجھروں کم اس سے میرے بارے میں ساری معلومات حاصل کی میں نے انہیں بتا دیا کہ فقیرنی اور فلاں ڈیرے پر رہ گئی تو ان صاحبہ نے ایک بچی میرے حوالی کی چھوٹی سی بچی نہائید خوبصورت بھوت حسی اور انہوں نے مجھے ایک اچھی خاصی رحم دیکھ کر کہا کہ میں اس بچی کی فقیرنی کی حاصل سے پرورش کروں وہ مجھے اتنا کچھ دیں گے کہ مجھے بھیک مانگنے کی زدل پیش نہیں آئے گی پھر انہوں نے میرے ڈیرے تک میرا پیچھا کیا میرا مطلب ہے نا میں تیار ہو گئی تھی بات کی کچھ حیرت ناکتی اور جو بات میری سمجھ میں نہ آئے اس کے لئے آخری تک کوشش کرتی بچی بہت پیاری تھی میں اسی ڈیرے پر لے آئی اور وہاں سے اپنی گاڑی میں لے کر چل پڑی میرا مطلب ہے اس وقت جب بیگم صاحبہ چلی گئی پھر میں بچی کو لے کر صاحبہ کے پاس پہنچی تو صاحبہ ڈرگی کہنے لگی کہ کہیں یہ اغوا کا کیس نہ ہو اغوا برائے تاوان کا کوئی چکر نہ ہو کوئی ایسی ویسی بات نہ ہو میں نے کہا یار اب تو جو کچھ کرنا تھا کر بیٹھی ہوں اب بچی کو تو سنبھال میں دیکھتی اس کے بارے میں کیا چکر ہیں دوسری دن جناب میں نے زین کی ریوٹو لگائی کہ وہ مرسلیز کار کے بارے میں معلوم کرے ظاہر ہے میں نے کار کے نمبر نور کر لیئے تھے زین نے معلومات حاصل کر کے مجھے بتایا کہ مرسلیز کا تعلق مہتاب پر ہاؤس سے ہے اور وہ کمر مہتاب علی خان کے نام ریجسٹرڈ ہے مہتاب پر ہاؤس کے بارے میں تفصیلات معلوم کرنے میں میں مہتاب پر ہاؤس کا رکھ کیا وہاں پہنچی تو مجھے وہ عمارت بالکل خالی نظر آئی کوئی تھا ہی نہیں وہاں پہلے تو میں نے کوشش کی کہ کسی سے رابطہ قائم کرو لیکن جب کوئی نظر ہی نہ آیا تو میں مہتاب پر ہاؤس میں داخل ہو گئی لیکن وہاں پہنچ کے میرے حواس اور خراب ہو گئے کیونکہ وہاں میں نے انہی بیگم صاحبہ کی لاش دیکھی تھی جنہوں نے بچی میرے حوالے کی تھی وہ ڈرائیور بھی وہاں مردہ پڑا ہوا تھا میرے حوثان خطہ ہو گئے میں وہاں سے باہر نکل آئی لیکن دن نہیں مانا تب میں نے ایک ٹیلی فون گورت سے علاقے کے تھانے میں ٹیلی فون کیا اور آپ نے وہ ٹیلی فون رسیب کیا میں نے آپ کو لاشوں کے بارے میں اطلاع دے دی مجھے یہ تو پتہ نہیں چل سکا کہ علیس نے وہاں کیا کاروائی کی لیکن میں خود مکجسس تھی پھر میں دوبارہ ڈیری پر گئی یہ معلومات حاصل کرنے کیلئے کہ وہاں کوئی عورت کو کاروائی تو نہیں ہوئی لیکن دیرے پر پہنچی ہی تھی کہ مصیبت مجھ پر ٹوٹ پڑے جن افراد نے مجھ پر حملہ کر دیا اور دھوکے سے مجھے وہاں سے اٹھا لیا اور ایک گاڑی میں ڈال کر ایک فلیٹ میں لے گئے فلیٹ میں انہوں نے مجھ سے بچی کے بارے میں معلومات حاصل کی وہاں ایک آدمی بھی تھا جس کا حلیہ میں آپ کو بتا سکتی ہوں فرنچ کا ٹاڑی تھی اس کے چہرے پر اور آنکھوں سے بہت شاتر نظر آتا تھا میں نے ان لوگوں کو چکمہ دیتے ہوئے کہا کہ میں تو وہ اللہ رکھی نہیں جس کے دھوکے میں وہ مجھے یہاں لے آئے ہیں وہ تو آدمی خیر اپنے ساتھوں کو برابلہ کہتے ہوئے چلا گیا لیکن اس کے ساتھیں ببتمیزی پر آمادہ نظر آنے لگے مگر اللہ کے فضل سے مجھے جوڑو کراٹے آتے ہیں میں نے ان لوگوں کی اچھی خاصی مرمت کا ڈالی اور وہاں سے نکل بھاگی بہرحال یہ ساری باتیں اپنی جگہ بچی سائمہ کے پاس تھی ہم اس انتظار میں تھے کہ اخبار میں کوئی خبر شائع ہو اور ہمیں پتا چلے کہ بچی کس کی ہے لیکن ایسا بھی کچھ نہیں ہوا سائمہ بلی طرح پریشان تھی کہ کیا کرے اس سلسلے میں مجھے اس کی بریشانی کا پورا پورا احساس تھا یہ بھی خطرہ تھا کہ میری وجہ سے وہ کسی مسئبت میں نہ پھانس جائے حالانکہ فضیلہ خالہ بچی سے بہت محبت کرنے لگی تھی لیکن معاملہ وہی کا وہی تھا ہمیں یہ نہیں پتا چل رہا تھا کہ آخر وہ بچی ہے کس کی اور کیوں اس طرح دربدر ہوئی پھر میں نے ایک اور فیصلہ کیا وہ یہ کہ بچی کو گھر لے جاؤ میں ڈر تھی ڈراتی نہیں ہوں کسی سے گھر میں میں نے کہا کہ میں نے شادی کر لی ہے اور اب ایک بچی کی ماں ہوں میں نے ایک فرضی نام لے لیا اور کہا کہ جاگید نے مجھے چھوڑ دیا ہے اور بچی میرے حوالے کر دی ہے گھر والوں کے تو ہاتھوں کے توتے اڑ گئے خوب لے دے ہوئی ڈیڈی بھی اس وقت یہاں موجود نہیں تھے مگر جناب گھر والے اس معاملے کو سنبھالنے پر مشکل ہو گئے ہماری ایک نجمہ خطی ہے بڑی پیٹ کی ہلکی ہے مگر کیا کمال دکھایا انہوں نے اس بارت نادر شاہ صاحب کسی سے بھی تذکرہ نہیں کیا اس بچی کا بچی کو انہی کے حوالے کر کے کوارٹر میں چھوڑ دیا گیا اور وہ اس کی پروش کر رہی تھی گھر والوں کا برا حال تھا خدا کی قسم میرے پیٹ میں ہاں سذکر بل پڑ جاتے تھے جب میں اممہ بھی دادی اممہ کی شکل دیکھتی تھی وہ بیچاری اس لسل میں پریشان تھی کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے پھر آپ میرے پیچھے لگ گئے اور آپ نے مجھے بند کر دیا اتفاق کی بات یہ ہے کہ ڈیڈی بھی واپس آگئے ان کے ساتھ تین غیرون کی مہمان بھی آئے تھے میں جانتی تھی کہ مہمان جب تک یہاں موجود ہیں کوئی گربر نہیں ہوگی لیکن ان کے جاتے ہی ہنگامہ برپا ہو جائے گا بلد دادی اممہ اور امی یہ بات ڈیڈی سی کیسے چھپا سکتی تھی بچی نجمہ پوپی کے پاس کوارٹر میں پل رہی تھی بہت پیاری بچی ہے آپ دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے بہرحال اب جناب مہمان چلے گئے اور بار ڈیڈی کے کانوں تک پہنچی ڈیڈی صاحب نے پتہ نہیں کیا سوچا پچھری رات با خموشی سے بچی کو لے کر گھر سے نکلے ہمارا ملازم جمشید شادی شدہ ہے ڈیڈی نے کیا کیا کہ ایک فلیٹ میں بچی کو لے جا کر نکلشید کے حوالے کر دیا ہاں میں اتفاق سے اس وقت اپنی کمرے کی کلکی میں کھڑی آبی کے بارے میں سوچ رہی تھی اصل میں مجھے اس بات پر افسوس تھا نادرشاہ صاحب کے آپ نے میری وجہ سے یہ ملازم نہ چھوڑ دی پھر آپ مجھے اچھے بھی لگے تھے اور اکثر میں آپ کے خیالات میں ڈوبی رہتی تھی میں نے ساہمہ کو بھی بتا دیا کہ جہاں آپ سے محبت ہو گئی ہے خیر یہ ایک الگ بات ہے تو جب میں نے دیکھا کہ ڈیڈی بچی کو لے جا رہے ہیں تو میں نے بھی اپنی گارڈی سٹارٹ کی چوکیدار کو دھنکی دی کے خبردار میرے بارے میں کسی کو کچھ نہ بتایا جائے میں نگل گئے ڈیڈی کے پیچھے ڈیڈی صاحب اسی فلیٹ میں پہنچے جس کا میں نے آپ سے تذکرہ کیا ہے اور بچی جمشید کے حوالے کر کے آگئے ڈیڈی واپس آگئے تو میں جمشید کے پاس پہنچا میں نے کہا کہ ڈیڈی نے بچی کو واپس دولایا ہے اور ایک اور لطیفہ ہوا جمشید ان سے پوچھنے لگا کہ یہ بچی آخر ہے کس کی میں نے کہا ڈیڈی کی ہے انہوں نے دوسری شادی کرنی تھی ان کی دوسری بیوی مر گئی تھی اور وہ بچی کو چھپائے چھپائے پھر رہے ہیں کہ کہیں ان کا راز نہ کھن جائے نادر شاہ کے حلق سے بے اختیار کہکہ نکل گیا تھا اور عرشی اس طرح بھولتے بھولتے رک گئی جیسے سوتے سے جاگ پڑی ہو خدا کی پناہ خدا کی پناہ عرشی صاحبہ آپ آپ آخر ہے کیا کیوں کوئی خاص بات ہو گئی کیا عرشی نے رازدارانہ انداز میں کہا اور ادردر دیکھنے لگی نادر شاہ بے تہاشہ کہکہ لگاتا رہا تھا پھر اس نے کہا خدا کی قسم مزہ آگیا مزہ آگیا آپ جیسی پاکمار شخصت پہلے کبھی نہیں دیکھی میں دل سے اس بات کا اعتراف کرتا ہوں اچھا عرشی نے خوشی سے مسکراتے ہوئے کہا دوستو ہلکی پھل کی پرسرار اور دل کو چھو لینے والی کہانیاں بھی جاری ہیں اغلی کی سننا مدھولیے گا دیکھتے رہیے قدود دارستان مزہ آگیا آپ جیسی پاکمار شخصت مزہ آگیا آپ جیسی پاکمار شخصت مزہ آگیا آپ جیسی پاکمار شخصت مزہ آگیا آپ جیسی پاکمار شخصت